اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گل کاریاں آج ہم بات کرتے ہیں ہالی ووڈ کی پاکستان اور بھارت کی طرح ہالی ووڈ میں بھی موسیقی کے شائقین کی تعداد لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ہے آج ہم ہالی ووڈ کے جس سنگر کی بات کر رہے ہیں اس نے نہ صرف بطور گلوکار بلکہ موسیقار، نغمہ نگار اور ڈانسر کی حصیت سے بھی شہرت حاصل کی یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں مائیکل جیکسن کی مائیکل جیکسن پچیس جون دو ہزار نو کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے آج انہیں اس دنیا سے گزرے بارہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے مائیکل جیکسن کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے دنیا موسیقی پر نہ صرف حکمرانی کی بلکہ انہیں خطاب دیا گیا کنگ آف پاپ کا اس کے علاوہ گنیس بک آف ورڈ میں ان کا نام دو مرتبہ درج ہوا یہ بھی ایک تاریخی ریکار ہے اگر ہم مائیکل جیکسن کی بات کریں تو ابھی وہ صرف چھے برس کے تھے جب انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر جو ان کے گروپ تھا جیکسن فائف کے نام سے پہلی بار چھے برس کی عمر میں ان کے ساتھ مل کر اپنے پرفارمنس کا آغاز کیا جیکسن فائف کے گروپ کی پہلی آلبم جس کا نام آئی وانٹ یو بیک تھا اسے موسیقی کے چارٹ پر سر فیرست قرار دیا گیا اور اس کا جو سب سے ہٹ ہونے والا نغمہ تھا وہ تھا آئی ویل بی یو دیئر اس گانے کو دنیا بھر میں بے حد شہرت ملی مائیکل جیکسن کی پہلی سولو آلبم راک دیوال تھی جس کی دس ملین کاپیاں فروغت ہوئیں اور اس دور میں فروغت ہونے والی یہ سب سے بڑی آلبم تھی جس کے ذریعے مائیکل جیکسن راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے انیس سو بیاسی میں مائیکل جیکسن کی اگلی آلبم تھریلٹ کے نام سے آئی تھریلر کی سکسٹی فائف میلین کاپیاں فروغت ہوئیں اور دنیا موسیقی کی تاریخ میں سب سے زیادہ فروغت ہونے والی آلبم کا اعزاز اس آلبم کو ملا اور اس طرح مائیکل جیکسن کو دنیا بھر میں ٹاپ سٹار کی حیثیت حاصل رہی مائیکل جیکسن نے اپنے گانوں میں نتنے تجربات کیے آگے چل کر ان کا جو سب سے ہٹ ایک گانہ تھا بلی مین اس گانے میں انہوں نے رکس بھی مطارف کرایا اور ایسے ڈانسر سامنے آئے اس رکس کو مون واک کا نام دیا گیا دراصل یہ ایک دھوکہ دینے والا رکس تھا جس میں دیکھنے والوں کو یوں لگتا تھا کہ رکاس ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ ایک قدم پیچھے جا رہا ہوتا تھا بلی مین میں مطارف کرایا گیا اس رکس کے بعد مائیکل جیکسن نہ صرف گلوکار نغمہ نگار موسیقار بلکہ ایک ڈانسر کی حیثیت سے بھی بہت پسند کیے گئے انیس سو ستاسی میں مائیکل جیکسن نے اپنی نئی الپم بیڈ اس کے موقع پر پلاسٹک سرجری کروائی اور وہ سیاہ فارم سے سفید فارم بن کر یعنی کہ ایک گورے بن کر میدان میں آئے اور لوگوں کو ایک نئی لک ملی دیکھنے کو اس الپم کی تیس ملین کاپیاں فروغت ہوئیں اور مائیکل جیکسن کے دیگر الپم کی طرح اس الپم کو بھی بہت پسند کیا گیا مائیکل جیکسن نے اپنی سوانے حیات بھی تحریر کی اور انہوں نے جو اپنی بائیو گرافی لکھی اس میں یہ لکھا کہ وہ دنیا کے تنہا ترین مردوں میں سے ایک ہے حالانکہ انہوں نے دو شادیاں کی تھی لیکن ان کی دونوں شادیاں ناکام ثابت ہوئیں 1993 میں ان کی ایک نئی الپم ڈینجرس کے نام سے آئی جس میں ان کا ایک گیت بہت مقبول ہوا ڈینجرس میں مقبول ہونے والا گیت Remember That Time اس گانے کو بہت شورت ملی اور آج بھی ہالی ووڈ کے بہترین سوانگز میں شمار کیا جاتا ہے 1994 میں مائیکل جیکسن نے گلوکار ایلوس پریسلی کی بیٹی لیزا میلی سے شادی کی جو صرف 19 مہینے تک چل سکی اور اس کے بعد اس شادی کا اختتام ہو گیا 1997 میں مائیکل جیکسن نے دوسری شادی ایک نرس ڈینی رو سے کی جس سے ان کا ایک بیٹا پرنس مائیکل جیکسن اور بیٹی پیرس مائیکل کیترین پیدا ہوں لیکن یہ شادی بھی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی اور اس کا اختتام بھی الہدگی پر ہوا 2003 میں مائیکل جیکسن پر زوال آنا شروع ہو گیا ویورس آپ کو پتا ہے کہ ہر اروج کا زوال ہوتا ہے لہذا مائیکل جیکسن بھی اپنے ایک اروج کے بعد زوال کا شکار ہوئے 2003 میں ان کی الپم کا صرف ایک گانہ راک مائی ورڈ مقبول ہوا اور باقی تمام لغمات ان کو زیادہ شورت نہ مل سکی جس کے بعد وہ گمنامی کے شکار ہو گئے تاہم کچھ عرصے بعد یعنی 2003 سے 2006 تک وہ خاموش رہنے کے بعد 2009 میں انہوں نے دوبارہ موسیقی کی دنیا میں آنے کی پلانی کی اور اس کے لیے شوک ابھی اعلان کیا گیا اس شوک کے ساڑھے سات لاکھ ٹکٹ بھی فروخت ہوئے لیکن این موقع پر یہ شوک منصوب کر دیا گیا اور مائیکل جیکسن کی دوبارہ موسیقی کی دنیا میں واپسی ممکن نہ ہو سکی مائیکل جیکسن کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آخری عمر میں مسلمان ہو گئے تھے تاہم اس کی تصدیق نہیں ہو سکی مائیکل جیکسن 25 جون 2009 کو انتقال کر گئے تھے آج بھی جو موجودہ امریکی سنگر ہیں ان میں ٹیلر سیفٹ ریانہ لیڈی گاغا جیسٹن بیبر اور دیگر گلوکار مائیکل جیکسن کو یاد کرتے ہیں اور انہیں گاہے بگاہے مختلف تقاریب میں خراج عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بات ملتا ہے